ہر اتوار ڈیٹرویٹ کی ہاورڈ سٹریٹ پر کئی سو بے گھر افراد تازہ اور گرم کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں پچھلے چھ سال سے ناہید ایوب ہر ہفتے ان افراد کی مدد کے خیال سے یہاں آتی ہیں ہر ویکنڈ پر میرے پوتے میرے پاس آتے ہیں جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو مجھے ان کے کھانے کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے تو جو مجھے یہاں اس پروجیکٹ جملتا ہے اسے میری کافی مدد ہو جاتی ہے ناہید ایوب کہتی ہے کہ ایک بے گھر سابق فوجی سے ملاقات کے بعد انہوں نے پروجیکٹ ڈگنیٹی آؤٹریش نامی تنظیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا میں ہمیشہ ایک مخصوص راستے سے واپس جاتی تھی اور ایک بار غلطی سے غلط جانب آنک لی میرے بائیں جانب ویلچئر پر ایک بے گھر شخص پیٹھا تھا اگر سرخ بطی بھی ہوتی تو میں رکتی نہیں تھی تو ایک بار اس شخص نے مجھے کچھ ایسا اشارہ کیا کہ میں نے غصے سے اسے کہا کہ جاؤ کوئی کام دھندہ تلاش کرو اس نے ایک چادر اوڑ رکھی تھی اور جب اس نے وہ چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا اس کی پیر کٹے ہوئے تھے مجھے بہت شربندگی ہوئی اور میں اپنے ذہن سے اس واقعے کو نکال نہیں پائی ناہید نے ڈیٹرویٹ کے ایک اخبار میں اپنی اچھی بھلی ملازمت چھوڑ کر اپنے پیسوں سے بے گھر افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا انہوں نے ہر ہفتے خوراک پر تقریباً تین سے چار سو ڈالر خرچ کرنے شروع کیے پہلے انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی اور پھر گھر کی قیمتی اشیاء بیچیں پھر انہوں نے غیر سرکاری تنظیم شروع کی تو کئی درجن افراد رضا کھارانا طور پر ان کی مدد کو آئے جن لوگوں کو کھانا ملا ہو شکر گزار ہیں کھانا ایک نعمت ہے خوراک روح ہی نہیں بلکہ دوا کے طور پر بھی اچھی ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے کسی کو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے آپ ضرورت مند ہو سکتے ہیں یہ آپ کی خواہش پر منحصر نہیں ہے ناہید بے گھر افراد کو کھانا کھلانا جاری رکھنا چاہتی ہیں اور مستقبل میں ایک پناہگاہ اور کلینک بھی بنانا چاہتی ہیں میری لوگوں کو نصیحت ہوگی کہ اگر آپ کسی بے گھر شخص کو دیکھیں تو بھاگے نہیں بلکہ رکھیں ان سے گفتگو کریں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ان سے مختلف نہیں ہیں وہ بے گھر شخص کسی کی بیوی کسی کا شہر یا پھر کسی کا بچہ ہو سکتا ہے ناہید شاید ڈیٹروائٹ میں بے گھر افراد کا مسئلہ تو حل نہ کر سکیں لیکن وہ کھانا کھلا کر بہت سوں کا بھلا کر رہی ہیں انوشہ یوتیسیان کی ریپورٹ کے ساتھ امان ازہر وائس اوف امریکہ